اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کھانا ویچندانا کافی دنوں سے گوشت کی ریسپیز بنائی جاری تھی تو آج میں نے سوچا آج بنائی جائے کورین فرائر چکن بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے اس کی چکن جس سوہس کے اندر مکس ہوتی ہے نا وہ بڑی تھوڑی ٹینگی تھوڑی سپائسی تھوڑی جو ہے وہ سویٹ ہوتی ہے تو بڑا ایک پرفیک کمپینیشن بنتا ہے اور چکن بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس کو آپ سمپل گارلک رائز کے ساتھ یا فرائرڈ رائز کے ساتھ یا سٹکی رائز کے ساتھ سرف کریں اور انجوئے کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ریسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہاں پہ لے لی ہے میں نے بونلیس چکن ایک کلو اور اس کو ہم نے سب سے پہلے میرینیٹ کر لینا ہے چکن کے جو پیسیز ہیں وہ درمیانے سائز کے کیجئے گا بہت بڑے اور بہت چھوٹے نہ کیجئے گا اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ادرک کا پاوڈر ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہی اس میں شامل کروں گی میں لسن کا پاوڈر اس کے بعد اس میں شامل کر رہی ہوں میں کالی مرچو کا پاوڈر ون تھر ٹی سپون نمک اس میں شامل کر رہی ہوں ون فورس ٹی سپون کیونکہ باقی چیزوں میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک ہم ہلکہ ہی رکھیں گے سویا سوس شامل کر رہی ہوں اس میں میں چار ٹی سپون سب کچھ میں آپ کو ٹی سپون میں اس لئے بتا رہی ہوں کیا آپ کو سارے انگریڈینٹس جو ہے وہ ڈالنے میں آسان نہیں رہے ٹی سپون کا حساب رہے کوئی ٹی سپون کوئی ٹیبل سپون کریں گے تو وہ ذرا گنفیوزنگ ہو جاتا ہے وائٹ سرکار ایڈ کر رہی ہوں اس میں ٹو ٹی سپون ایک انڈے کی جو ہے سفیدی وہ ہم ایڈ کر لیں گے زردی ہم ایڈ نہیں کریں گے زردی کو ہم لیٹر آن کسی بھی رسی بھی میں اوملیٹ میں بسے یوز کر لیں گے تو صرف سفیدی جو ہے وہ ہم نے اس میں آٹ کرنی ہے اب ہم چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے سائب پہ یا فریج میں رکھ دیں گے مارینیٹ کرنے کے لیے اب آتے ہیں ہم دوسرے سٹیپ کی طرف جس میں ہم نے چکن کی کوٹنگ بنانی ہے تو یہاں پہ ایک کپ میدہ لے لیا ہے میں نے کوئی سا بھی آپ لیٹ والا ڈبا لے لیں یا پھر آپ زپلوک بیک بھی یوز کر سکتے ہیں بڑے والا اب اس میں آدھا کپ کون فلار ایٹ کر رہی ہوں میں اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ایک ٹی سپون لچسن کا پاورڈر ادھرک کا پاورڈر شامل کریں گے آدھا ٹی سپون اس میں جو یہ کوٹنگ ہم نے کرنی ہے چکن کو اس میں بھی ہم سپائسیز اس لیے آئٹ کرتے ہیں تاکہ کوٹنگ جائے ہو بھیکی نہ لگے ون تھر ٹی سپون کالی مرچہ کا پاورڈر آئٹ کیا ہے نمک شامل کریں اس میں ون فورس ٹی سپون ان سب انگریڈینٹس کو ہم مکس کر لیں گے اب جو ہم نے چکن مرینیٹ کیا تھا اس چکن کو ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کو چکن چومین کی ریسی بچائیے تو اس کا لنک یہاں سکرین پر آرہا ہے اس کو بھی ضرور وزٹ کریں وہ ہوتی ریسٹرون سٹائل میں بنتے ہیں بلکل اتھنٹک اب اس چکن کو ہم جو ہے یہ ڈبے کا لیڈ ہم بند کر کے اس کو اچھے سے ہم نے شیک کر لینا تاکہ اچھی سی کوٹنگ ساری چکن پر ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کو جو ہے کوٹنگ ہو گئی ہے اور لیکن اس کا ایکسس جو کوٹنگ ہے وہ ہم سٹرین کر لیں گے ہمیں وہ ایکسس نہیں چاہیے وانا آئل میں سارا وہ پھیلے گا اور چکن بھی صحیح اچھی بنے گی تو ساری چکن جو ہے ہم اس طرح سٹرینر میں ڈال لیں گے اور اس کو ہم چھٹک لیں گے اچھے اور ریمیننگ آپ کی کوٹنگ بچے کی وہ اس کو آپ لیٹر آن کسی بھی رسیبی میں استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اکلا سٹیپ آ گیا چیز کو فرائے کرنا تو یہاں آئل میں نے گرم کر لیا ہے اب ہم ایٹ کر لیں گے ساری چکن اور چکن کو جو ہے وہ ہم نے دو شفٹ میں فرائے کرنا ہے ایک دفعہ میں اس کو ہلکا براؤن کر کے نکال لوں گی پھر دوسری دفعہ اس کو دوبارہ سے ڈال لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ میں نے فرائے کر لیا ہے زیادہ گولڈن براؤن اس کو نہیں ہونے تیابی تو اس کو اب دوسری چکن میں میں دوبارہ سے ڈال لوں گی اب جی اکلا سٹیپ آتا ہے اس کو ہم نے سوس بنانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اکڑائی میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈال لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہم فریش لسن چاپ کیا ہوا یہ تقریباً چار سے پانچ جوے تھے لسن کو جو ہے وہ ہم سوٹے کر لیں گے کہ لسن کی جو ہے وہ چیزی خوش بغانا شروع ہو جائے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں چلی کارلک کیچپ جو ہوتی ہے اس کے دو ٹیبل سپون ساتھ ہم شامل کریں گے اس میں ٹومیٹو کیچپ جو سادے والی ہوتی ہے اس کے تین ٹیبل سپون اب اس میں شامل کریں گے آدھا کپ پانی اور اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں سویا سوس دو ٹیبل سپون سرکہ شامل کر رہی ہوں اس میں میں ایک ٹیبل سپون چلی سوس شامل کریں گے اس میں ایک ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاودر ڈالیں گے اس میں آدھا ٹی سپون براؤن شوگر اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون اس کو زیادہ سپائیسی بنانے کے لئے آپ اس میں کٹی ہوئی لال مرچے بھی آئٹ کر سکتے ہیں چلی فلیکس اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون شہد کے یہ جو چکر آتی ہے اس کا تھوڑا سا سپائیسی تھوڑا سویٹ تھوڑا ٹینگی اس طرح کا فلیور ہوتا ہے تو اس میں ہنی ڈالیں گے ہم تاکہ ایک مزیدار فلیور اس کا بنے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا تھک کر لیں گے یہاں سوس جو ہے وہ تھک ہو گئی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون سیسمی آئل اور یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال دیں اس سے جو ہے وہ سوس میں ایک شائنی فلیور آتا ہے اب ہم نے جو چکن فرائی کی تھی وہ اس میں ساری ہم ایٹ کر دیں گے اب اس کو ہم مکس کریں گے اور فلیم جو ہے وہ ہماری ہائی پہ ہے اور یہ سوس جو ہے نا ساری چک کے ساتھ سٹک ہو جانی چاہیے سوس جو ہے اس طرح کی نہیں رہنی چاہیے جس طرح بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو اب ہائی فلیم پہ مکس کرتے جائیں تو یہ سوس آپ کی چکن کے ساتھ بھی چپک جائے گی تھنڈی ہو کے یہ اور زیادہ چپک جائے گی تو اس طرح کا ہمیں جو ہے وہ چکن چاہیے تاکہ جو ہم نے مزیدار سی سوس بنائی ہے نا وہ ساری چکن کے ساتھ لگ جائے اور جب ہم چکن کھائیں تو اس کا فلیور چکن کے ساتھ آ جائے تو اس طرح اس کی جو سوس ہے وہ منچورین کی طرح بلکل نہیں ہوگی اگر آپ کو منچورین کی ریسپی چاہیے تو اس کا لنکیاں سکرین پر آ رہا ہے اس کو بھی ضرور رائے کریں اور اس پہ ہم ڈال دیں گے جی سیسامی سیرز جو تل ہوتے ہیں سفیلے اور سرونگ سے پہلے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا گرین آنین سوس جو ہے وہ آپ پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں چکن فرائے کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ مکس کریں اس کو اور اوپر یہ گارنش کریں تو اس کو فوراں سے سرف کریں اور یہ مزیدار سا ہمارا کورین چکن بلکل ریڈی ہے اس کو رائس کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ